نمشکار دوستو ایک بار پھر میں آپ کا سواغت کرنا چاہتی ہوں آپ کی ہی اپنی چینل ایٹوزیٹ ہارڈ ویر ورلڈ میں آج ہم آپ کو اس فیڈیو میں بلڈنگ بنانے والے مٹیریل کے بزنس کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ بلڈنگ بنانے والے مٹیریل جیسے کی ایٹ سریعہ بجری سمنٹ وغیرہ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی بلڈنگ یا پھر مکان بنانا کبھی بھی بن نہیں ہو سکتا حالانکہ تھوڑی بہت مندی آ سکتی ہے ریٹ کے قارن کئی بار ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو اس کے قارن بزنس میں تھوڑی بہت مندی آ سکتی ہے لیکن یہ ایسا کام ہے جو کبھی بھی بن نہیں ہوگا یہ بزنس صدا بہار ہے اور ہمیشہ چلتا رہتا ہے تو اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ جو مٹیریل بزنس کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں جسے ایٹ ہو گئی سریعہ بجری یا سیمنٹ تو وہ آپ کہاں پر بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی آپ کا بزنس ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ ہوتا ہے سیلنگ پر کہ آپ کا پروڈکٹ کہاں پر اور کتنا کنزیوم ہو رہا ہے تو اگر اس بات کا آپ پتہ لگا لیں تو آپ کا بزنس کبھی بھی بن نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ پروفٹ میں رہے گا تو اس بزنس کو چلانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بات کرنا پڑے گی کانٹریکٹر سے جو بیلڈنگ اور مکان وغیرہ بناتے ہیں ان سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ کس طرح کی ایٹوں کا پریوگ ہو رہا ہے اور کس طرح کی بجری کا پریوگ ہو رہا ہے اور سریعہ کونسا پریوگ میں لیا جا رہا ہے اور کونسی کمپنی کا سریعہ یوز میں آ رہا ہے یہاں اور آپ کو کمپنی کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ کس کمپنی کے سیمنٹ کا یوز یہاں ہو رہا ہے کیونکہ جہاں پر بھی آپ بزنس شروع کر رہے ہیں اس طرح ایریے کے اندر جو بھی پوپیولر ایٹ سیمنٹ بجری اور سریعہ ان سب کی جانکاری بہت ہی ضروری ہے کہ آپ جو بھی مال لے رہے ہیں وہ وہاں آپ آسانی سے بیچ سکیں تو سب سے پہلے آپ کانٹریکٹر یا پھر گھر بنانے والے مستری جو ہوتے ہیں اگر آپ لوکل ایریہ یا گاؤں وغیرہ میں آپ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان مستریوں سے بھی آپ کو بات کرنی ہوگی اور ان سے جانکاری لینا ہوگی کہ یہاں پر کس طرح کی سیمنٹ اپھیوگ میں لی جا رہی ہے گھر وغیرہ بنانے کے لیے اور کس طرح کا سریعہ یا ایٹو کا استعمال یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو ان سبھی کا سیمپلز آپ کی آفیس میں رکھنے ہوں گے جہاں آپ آفیس بنا رہے ہیں اور آپ کو ان سبھی کے پرکار مطلب سیمپلز کے جو پرکار ہوتے ہیں وہ سبھی آپ کو وہاں پر رکھنے ہوں گے اور آپ کو پتا ہی ہوگا جو کہ پہلے کے ٹائم میں ایٹے چلتی تھی اس میں ایک نمبر اور دو نمبر ایسی ایٹ ملتی تھی پر آج کے ٹائم میں فیلائز اور سمنٹ کے بلوگ والی ایٹے دیکھنے کو ملتی ہیں اور آپ کو پاس سبھی پرکار کی ایٹے اور اس کے سیمپل ہونا چاہیے کیونکہ کسٹرمر کسی بھی طرح کی بلوگز یا ایٹے یوز کر سکتا ہے اور ٹوٹلی اس کی چوئیز ہوگی جو وہ لینا چاہے گا لیکن آپ کے پاس سیمپل ہونا بہت ضروری ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایٹے آپ کو کہاں سے سستی ملیں گی جو جیسی چیز جہاں بنتی ہے مہا سے لی جائے تو وہاں سستی پڑتی ہے اور آپ کو وہاں آسانی سے آپ خرید بھی سکتے ہیں وہ آپ کو اتنی ہی سستی ملتی ہے جہاں سے آپ لینا چاہیں کیونکہ بیچ میں ڈسٹریبیوٹر وغیرہ کوئی بھی کمیشن نہیں ہوتا ہے اور آپ ڈائریک جا کر فیٹری والوں سے یا ایٹوں کے جو بھٹی ہوتے ہیں وہاں سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کتنے روپیوں میں وہ ایٹ پروائیٹ کر آتے ہیں جہاں ایٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں وہاں ایٹ بہت ہی سستی مل جائے گی اور اگر آپ بڑی ماترہ میں خریدیں گے تو آپ کو زیادہ سستی ملے گی اور آپ سبھی پرکار کی ایٹوں کے سٹوک میں نہ خریدیں بس وہی خریدیں سٹوک میں جو آپ کے ایریے میں یوز ہوتی ہے پر سیمپل کے لیے آپ سبھی ایٹوں کا استعمال لیں کیونکہ آپ آپ کے آفیس میں اگر سبھی طرح کی ایٹیں رکھیں گے تو کسٹمر دیکھیں گے اور آپ کے لیے وہاں بہت اچھا ہوگا اور آپ وہ چیز دوسری کہیں سے بھی ان کو پروائیٹ کرا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بجری کی بجری الگ الگ سائز کی ملتی ہے کہیں پر بجری موٹی ملتی ہے تو کہیں پر بجری چھوٹی ملتی ہے اور ہر جگہ الگ الگ طرح کی بجری استعمال کی جاتی ہے زیادہ تر بجری کا استعمال لینٹر بنانے کے لیے ہوتا ہے تو بجری کا بھی سیمپل آپ کو رکھنا ہوگا جو بجری آپ کے ایریے میں سب سے زیادہ پوپیولر ہے وہ بجری آپ سٹوک میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیمپل ہوتا ہے تو آپ سیمپل کے لیے بھی آپ ہر طرح کے ہر پرکار کی بجری رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی کسٹمر آئے گا جس پرکار کی بجری آپ سے مانگے گا آپ وہ کہیں سے بھی پروائیٹ کروا سکتے ہیں اور اس کو اسی ٹائم مانگوا کر دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم سریعے کی سریعے کا یوز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لینٹر بنانے کے لیے سریعہ اور بجری ہی کام میں آتی ہیں سب سے زیادہ بجری ہی اور سریعہ دونوں لینٹر بنانے کے لیے کام میں آتا ہے سریعہ آپ کو بازار میں الگ الگ پرکار کے دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کا سائز بھی الگ الگ طرح کی کمپنی کے حساب سے ہوتا ہے اور اگر آپ کسی برینڈ کا سریعہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ڈیلرشپ یا پھر ڈسٹریبیوٹر بننا پڑتا ہے تب ہی آپ کسی برینڈ کا سریعہ لے سکتے ہیں ویسے آپ کو لوکل فیکٹری جو اسکریب یا پھر کچھرے سے سریعہ بناتی ہے ان کا سریعہ بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ کافی اچھی ریٹ میں آپ کو پڑ جائے گا اور آپ اچھے سے اچھا اس سے منافع کما سکتے ہیں اور اس سے آپ کو پروفٹ ہی ملے گا یہاں پر آپ کو سریعہ کا بھی سیمپل رکھنا پڑے گا اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سریعہ کا بھی سیمپل رکھیں کیونکہ جو آپ کے کسٹرمر آئیں گے تو آپ انہیں بتا سکیں گے کہ کس طرح کا سریعہ آپ کے پاس ہے اور کس طرح کی اس کی قیمت ہے اب بات آتی ہے سمنٹ کی ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر سمنٹ کی دکھائی تھی تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بات بہت ضروری دھیان رکھنا پڑے گی کہ جو آپ سمنٹ لے رہے ہیں وہ آپ کے ایریے میں پوپیولر ہونا چاہیے جیسے کہ الٹرہ ٹیک سمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایریے میں زیادہ پوپیولر ہے اگر تو کوشش کریں آپ وہ ہی سمنٹ رکھیں سیمپل کے طور پر آپ ایک یا دو کٹی دوسری سمنٹ بھی رکھ سکتے ہیں دوسری کمپنی کی پر آپ دھیان رکھیں جو آپ کے ایریے کے حساب سے پوپیولر ہے وہ آپ ضرور رکھیں کیونکہ آپ کے ایریے میں پوپیولر ہے اسی کا سٹوک رکھیں گے تو آپ آسانی سے اسے بیچ سکیں گے اور اگر آپ سمنٹ سستی بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی کمپنی کی ڈیلرشپ لینا پڑے گی ادروائز آپ ڈسٹریبیوٹر سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو خرید کر اچھے داموں میں بیچ سکتے ہیں یہ تو بات ہو گئی کہ آپ کون سا پروڈکٹ رکھیں گے اور کون سا سیمپل رکھیں گے اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ اسے کہاں پر اور کس جگہ پر بیچ سکتے ہیں آپ ان سے بات کر کے اپنے پروڈکٹ کو بیچ سکتے ہیں اور آپ کونٹریکٹر کو یہ بھی اوفر دے سکتے ہیں کہ آپ ان کے وہاں پر فری میں ڈیلیوری کر آ سکتے ہیں اگر آپ فری ڈیلیوری کی سویدھا رکھیں گے تو آپ انہیں ایک روپیر زیادہ میں بھی اگر اپنا پروڈکٹ بیچیں گے تو آپ کا ہی پروفٹ ہوگا کیونکہ کسٹمر کے سب سے زیادہ ڈیلیوری کی پروبلم ہی ہوتی ہے اگر آپ ڈیلیوری کی سویدھا فری رکھیں گے اور اچھی دیں گے تو وہ آپ سے ہی مال لیں گے اور آپ کا ہی مال خریدیں گے اب آپ کسٹمرز کو اچھا مال لیں گے تو وہ آپ کے لئے اور بھی زیادہ کسٹمرز لائیں گے اور جو کونٹریکٹر یا پھر الگ الگ مستریوں سے آپ کو اس کے لئے بات کرنی پڑے گی اور آپ جو زیادہ مال بکوائیں گے اسے آپ زیادہ بھی اچھا منافع بھی دے سکتے ہیں اور جو مطلب آپ کے جو مستری ہیں آپ جن سے اپنا پرڈکٹ بیچیں گے انہیں اچھا کمیشن بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ سمن کے کٹے پہ پندرہ روپے یا دس روپے کا منافع اگر آپ کو ہوتا ہے تو دو روپے کا فائدہ اگر آپ آپ کے کونٹریکٹر کو دیں گے اگر اس کو آپ فائدہ دیں گے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر بنانے کے لئے کتنے کٹوں کا استعمال ہوتا ہے اگر ہم نورمل گھر کی بات کرتے ہیں سو گس کے مکان بنانے کے لئے دو منزلہ بنانے کے لئے اگر اس میں کتنی سمنٹ آپ کو لگتی ہے سو کٹے اگر آپ کو لگتے ہیں یا پھر ہزار کٹے آپ کو اس کے اندر لگتے ہیں پندرہ سو کٹے اگر آپ کو اس میں لگتے ہیں تو آپ اگر دو روپے سے مستری کو فائدہ دیں گے تو آپ کو ان کو تین ہزار روپے کا ہی فائدہ پڑے گا اگر آپ انہیں تین ہزار روپے دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پندرہ ہزار کٹے اگر آپ انہیں دیتے ہیں تو آپ کا ہی پروفٹ ہے آپ پندرہ ہزار روپے آرام سے کما سکتے ہیں ان کا ٹوپر تو آپ کا ہی فائدہ ہے اس بزنس میں آپ ہمیشہ ہی پروفٹ کمائیں گے اگر آپ یہ بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ اس میں پروفٹ ہی ملے گا اگر آپ اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر مطلب لوکل ایریا سے اور بھی زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ آن لائن ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنا پروڈکٹ آن لائن کسی ویب سائٹ پر ڈالیں گے وہاں پر آپ اپنی کوانٹیٹی اور آپ کے پروڈکٹ کی ساری جانکاری اور آپ کے سٹوک کے بارے میں اگر آپ بتائیں گے فری ڈیلیوری کے بارے میں بتائیں گے تو آپ کا مال زیادہ سے زیادہ اور جلدی بھگ جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کے انویسمنٹ کی آپ اس کا انویسمنٹ میکزیمم پانچ لاک روپے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ سٹوک رکھ رہے ہیں تو آپ کا جو پروڈکٹ ہوگا آپ اس کا سٹوک رکھیں گے جسے سمنٹ سریہ اور ایٹیں سبھی کا آپ سٹوک رکھیں گے یہ سبھی مہنگی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو پانچ لاک روپے سے زیادہ بھی آپ کا انویسمنٹ آپ کا ہو سکتا ہے میں صرف یہ انویسمنٹ کی سٹوک پر بات کر رہی ہوں اگر آپ اپنا اگر ایک آفیس لیتے ہیں یا اس آفیس کو رینٹ پر لیتے ہیں تو اس کا کرچہ الگ ہوگا آپ کو لیبر کی بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کو ان کا بھی بجٹ الگ رکھنا پڑے گا تو دوستو آپ کو پانچ سے دس لاک روپے تک کا اس بزنس کے لیے انویسمنٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو کوئی بھی جانکاری اس بزنس کے بارے میں چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ہماری اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو